موسیقی 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 हی Harry موسیقی 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 ہے کہ ہماری سارے فیملی اس حویلی میں رہتی ہے ہم جس کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ کافی امیر ہے ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ویٹرز وہاں آئے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ شادی کی تیاریں بھی چل رہی ہوتی ہیں وہاں سے جاتے ہوئے ایوی ایک ویٹرز سے ٹکرا جاتی ہے جس کے ہاتھ میں کافی سارے بردن ہوتے ہیں اور وہ سارے ٹوٹ جاتے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے بردن دیکھ کر ایوی بھی ان ویٹرز کی ہیلپ کرنے لگتی ہے کہ وہاں پہ ایک لڑکا آتا ہے اور وہ نوکر کی بہیوئر پہ ایوی سے ماہ بھی مانگتا ہے اس کے بعد آلیور بھی وہاں پہ آتا ہے اور وہ ان دونوں کو آپس میں ملواتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ اس یا ایک ویٹرز کی اگر کی تیاریف کرتی ہے اس کے بعد ایک نوکھر ایوی کا سامان اٹھا کر اندر چلا جاتا ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ Styles صرف باہر سے نہیں بلکہ اندر سے بھی کافی خوبصورت ہوتی ہے اور ایک ہو کر ایوی کو پوری حویلی بھی دکھاتا ہے تب ہمیں بتا چلتا ہے کہ یہ وہی حویلی ہے جہاں پہ ایک اس عورت نے چلانگ لگا کر اپنی جانتی تھی اسے اپنا ایک کمرہ دیا جاتا ہے اور صرف یہ نہیں بلکہ اس کو ایک سرون بھی دی جاتی ہے اور یہ سرونٹ صرف ایوی کے پاس ہی ہوگی یہ سب ایوی کو بھی کافی اچھا لگتا ہے کیونکہ یہاں پہ اس کو کافی عزت مل رہی ہوتی ہے اس کے بعد وہ سرونٹ ایوی کو وہاں کے روز بتاتی ہے اور اسے کہہتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے تو آپ مجھے بتانا اور اس گنٹی کے بجائنے سے میں آپ کی خدمت میں آ جایا کروں گی لیکن آپ نے خود باہر نہیں جانا اور آپ کو جلدی سو جانا ہے وہ ساتھ میں یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ لائے بیری نہیں جا سکتی کیونکہ وہاں پہ کچھ کام چل رہا ہے اس کے بعد ایوی وہاں کے وینڈوز سے پردہ ہٹ آتی ہے تب وہ دیکھتی ہیں کہ کلکی پہ کافی سلاخیں لگی ہوئی ہیں یہ دیکھ کر وہ کافی حیران رہ جاتی ہے اور سلاخوں کی وجہ پوچھتی ہے تب وہ سرونٹ کہتی ہے کہ کچھ خطرناک پرندے یہاں پہ آ سکتے ہیں جرکہ بچاؤ کے لیے ہم نے یہ سلاخیں لگائی ہوئی ہیں یہ کہتے ہوئے وہ سرونٹ وہاں سے چلے جاتی ہے اس کے بعد ایوی اپنے دوست کو کال کرتی ہے اور یہاں پہ ہونے والی تمام چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے ایوی کافی خوش ہوتی ہے اور وہ اپنے دوست کو بتاتی ہے کہ یہاں پہ سب کچھ بہت اچھا ہے یہاں کے حویلی یہاں کے لوگ سب کا بہیوئیر بھی کافی اچھا ہے کچھ دیر بعد وہاں پہ والڈر آتا ہے اور وہ ایوی سے اپنے نوکر کی بہیوئیر پہ معافی مانگتا ہے اور وہ سے کہتا ہے کہ میں صرف آپ کو دیکھنے آیا تھا والڈر کی باتیں سننے کے بعد ایوی کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ شاید والڈر اسے پسند کرنے لگا ہے اس کے بعد والڈر وہاں سے جلا جاتا ہے اور ایوی جوکنگ کرنے حویلی سے بایا نکلتی ہے تب وہ اپنے سامنے ایک بڑا سا گھر دیکھتی ہے لیکن اسے دیکھتے ہی وہ وہاں پہ رک جاتی ہے کیونکہ اس گھر کے آس پاس اسے کچھ ڈراؤنے چیزیں دیکھنے شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد ایوی حویلی واپس آ جاتی ہے وہ واپس آ کے وہ سو جاتی ہے سوتے وقت وہ ایک ڈراؤنہ ساپنا دیکھتی ہے اور اس کی آنکھیں گھل جاتی ہے جس کے بعد وہ اپنے روم سے بایا نکلتی ہے اسے پیاس لگی ہوتی ہے اور وہ پائن ڈڑنے باہر جاتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ اس نوکر نے تمام ویٹرس کو ایک لائن پر کھڑا کیا ہوتا ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہ نوکر ایک ویٹرس کو لیبریری کے اندر جانے دیتا ہے جو اسے کافی عجیب لگتا ہے اچانک وہاں پہ ایوی کی سرونٹ آ جاتی ہے اور وہ اسے اپنے روم میں وہ اپس جانے کو کہتی ہے وہ دونوں تو اپنے روم چلے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم اس ویٹرس کو دیکھتے ہیں جو لیبریری کام کرنے آئی ہوتی ہے وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے لیکن تب اسے اچانک کوئی چیز دکائی دیتی ہے وہ ویٹرس ڈر جاتی ہے اور اس چیز کو غور سے دیکھنے لگتی ہے لیکن وہ چیز اچانک سے ویٹرس پہ حاملہ کر دیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لی چلتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صبح ہو جاتی ہے اور ایوی کو نیچے بلایا گیا ہوتا ہے کیونکہ اس کے فیملی کے کافی زیادہ میمبرز اس سے ملنے کے لیے آئے ہوتے ہیں وہ سب سے ملتی ہے اور کافی خوش ہو جاتی ہے اس کے بعد جب وہ اپنے روم واپس آتی ہے وہاں پہ ایک ڈریس ہوتا ہے جو والٹر نے اس کے لیے شام کی بارڈی کے لیے بیجا ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہم اس نوگل کو دوبارہ دیکھتے ہیں جو دو اور ویٹرس کو لائبریری میں کام کرنے بیج دیتا ہے اور ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جاتا ہے وہاں پہ کوئی چیز آتی ہے جو ان دونوں ویٹرس پہ حملہ کرتی ہے اور انہیں مار کر اپنے ساتھ لی چلتی ہے وہاں ایسا ہی ہوتا رہتا ہے ایک کے بعد ایک ڈریس وہاں پہ غائب ہوتی رہتی ہے لیکن ایوی ان تمام چیزوں سے انجان اپنی مستی میں گھوم ہوتی ہے وہ رات کے بارڈے کے لیے خود کو کافی اچھے سے تیار کر کے وہاں پہ آتی ہے وہاں پہ ایوی کی ملاقات دو اور لڑکیوں سے ہوتی ہے جس میں سے ایک کافی چالاک ہوتی ہے جبکہ دوسری ایوی کے ساتھ کافی ہمبل ہوتی ہے وہ ایوی کے ساتھ کافی پیار سے بات کرتی ہے اور اس کے آنے سے بھی کافی خوش ہوتی ہے ایوی یہاں بھی تھوڑی سی پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اسے کوئی دلہن نظر نہیں آتی اور وہ دلہن کے بارے میں اس لڑکیوں سے بھی پوچھتی ہے لیکن تب وہاں پہ والڈر آتا ہے جو سیدھا آ کر ایوی کے ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ ڈانس شروع کر دیتا ہے لیکن اس بات سے ایوی بھی کافی خوش ہو گئی تھی کیونکہ اتنے ساری لڑکیوں کو چھوڑ کر والڈر اس کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا اس کے بعد وہ دونوں باہر آتے ہیں اور واگ کرنے لگتے ہیں تب ایوی والڈر سے اس امارت کے بارے میں بھوچھتی ہے جہاں رات کو آتے ہوئے وہ ڈر گئی تھی لیکن والڈر کہتا ہے کہ یہ پرانی امارت ہے اور پہلے پہلے ہم اس کو اپنے سامان رکھنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے اس کے بعد وہ اس ایک اور جگہ لے چلتا ہے جو کافی خوبصورت ہوتی ہے وہ دونوں وہاں پہ بھی کافی زیادہ باتیں کرتے ہیں اور کافی اچھا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں جس کے بعد ایوی سونے کے لیے اپنے روم واپس آ جاتی ہے اچانک اس کے روم کے سامنے کوئی خوفناک چیز آ جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ کافی ڈر جاتی ہے اور اپنے بیٹھ کے نیچے چھپ جاتی ہے وہ کافی چیختی ہے جس کی آواز سن کر والڈر وہاں پہ آ جاتا ہے وہ اس کو سنبالتا ہے اور پورا روم بھی چیک کرتا ہے پھر وہ اسے سمجھاتا ہے کہ تم نے شاید کوئی برا سبنا دیکھ لیا ہے یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے جس کے بعد والڈر کے ہوتے ہوئے ایوی خود کو کافی سکی اور سمجھتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ جب تک مجھے نیند نہ آئے پلیس تو میرے روم میں رہنا والڈر اس کی بات مان لیتا ہے اور رات اس کے ساتھ ہی گزارتا ہے پھر سبا ہوتے ہی ایوی کی آنگ گلتی ہے اور وہ اپنے سامنے ایک خط دیکھتی ہے جو والڈر نے لکھا ہوتا ہے بعد اس کے ناخن کاٹے جاتے ہیں لیکن اس کے انگلی زخمی ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر وہ ایک لڑکی خود بے کنٹرول نہیں کر پا دی اور وہ اس کے انگلی کچھ کچھ نہیں لگتی ہے یہ دیکھ کر ایوی کو بہت عجیب لگتا ہے اور وہ غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے اب ایوی کو بھی یہ سب کچھ عجیب لگنے لگتا ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جہاں بھی مجھے جانے سے منع گیا جا رہا ہے میں وہاں جاؤں گی جس کے بعد وہ چپکے سے لہبریری چلی جاتی ہے جہاں پہ وہ اپنے بارے میں کافی زیادہ انفارمیشن دیکھتی ہے وہ انفارمیشن کسی اور نے نہیں بلکہ والڈر نے نکالی ہوتی ہے یہ دیکھ کر اسے کافی غصہ آتا ہے وہ اپنے روم جاتی ہے اور اپنا سمام پیک کر کے وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن تب وہاں پہ والڈر آتا ہے اور وہ اسے سمجھاتا ہے کہ مجھے اپنی جان اور اپنے پیسے کی بہت پرواہ ہے کہ تم کہیں پیسو کی لالچ میں سب کچھ تو نہیں کر رہی کیونکہ جب تمہارے کزر نے تمہارے بارے میں مجھ بتایا اسی وجہ سے مجبوری کی حالت میں مجھے سب کچھ کرنا پڑا اس کے بعد وہ ایوی سے معافی بھی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں سچ میں تمہارے بارے میں جانا چاہ رہا تھا اور تم خام و خاف و ظلم میں میرے پر شک کر رہی ہو ایوی اب دوبارہ یہاں پہ پس جاتی ہے کیونکہ وہ والڈر کی بات مان لیتی ہے کیونکہ وہ بھی اب اسے پسند کرنے لگی ہے اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کافی آئلی شان ڈینر تیار کیا ہوتا ہے وہاں پہ تمام لوگ کافی اچھے کپڑے پہن کر آئے ہوتے ہیں اور ایوی کو بھی کافی اچھا ڈریس پہننے کو دیا ہوتا ہے جسے پہن کر وہ والڈر کے پاس آتی ہے اور اس کے ساتھ بیٹ جاتی ہے جس کے بعد والڈر اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ آپ میرے لئے کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں اور اسی طرح بات و باتوں میں ہی وہ ایوی کے ساتھ اپنے شادی کا اعلان کرتا ہے جسے سن کر ایوی کو کافی عجیب لگتا ہے اور دیرے دیرے وہاں پہ تمام لوگوں کی باتیں اور حرکتیں کافی عجیب ہونے لگتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے دو گارڈز ایک ویٹریس کا گلہ کاٹ کر اس کا خون ایک پیالی میں جمع کرتے ہیں جسے دیکھ کر ایوی کے ہوش اڑ جاتے ہیں وہ کافی ڈر جاتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اسی کے ساتھ والٹر دوبارہ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب سب کا بہت شکریہ آپ سب نے مجھے تین بیویاں دینے کا وطا کیا تھا جس میں سے دو دو پوری ہو گئی اور تیسری ایوی کی شکل میں پوری ہو جائے گی ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تین نمبر بہت خاص ہے اور شادی کرنے کے بعد میں اور بھی طاقتور ہو جاؤں گا اور میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی کافی طاقتور ہو جائیں گے آپ سب لوگوں کو پیسہ طاقت رودبہ سب کچھ ملے گا اب بیچارے ایوی سب کچھ سمجھ دو گئی تھی لیکن وہ فی الحال کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی اصل میں والٹر ایک ویمپائر ہوتا ہے جو لوگوں کا خون بیتا ہے والٹر ویمپائر ہونے کی وجہ سے کافی صدیوں سے جی رہا تھا اور یہ تمام لوگ اس کی سیوہ کر رہے تھے اور وہ دو لڑکے بھی والٹر کی وائفز ہوتی ہیں وہ چالاگ لڑکی بھی اور وہ سیدھی سادھی لڑکی بھی اور وہ دونوں بھی ویمپائرز ہی ہوتے ہیں اور اس کی تیسری بھی ایوی کی دادی ہوتی ہے جس نے کہانے کی شروعات میں چلانگ لکھا کر اپنی جان دی ہوتی ہے والٹر کسی عام لڑکے سے شادی نہیں کر سکتا وہ کسی خاص لڑکے سے ہی شادی کرتا تھا جن کا خون ایک خاص قسم کا ہوتا ہے ایوی کی دادی کا خون بھی خاص قسم کا ہوتا ہے اسی وجہ سے والٹر نے اس کے ساتھ شادی کی ہوتی ہے اور اس کے مرنے کے بعد والٹر اس خاص خون کی تلاش میں رہتا ہے جو آخر کاروں سے ایوی کی حالت میں مل جاتی ہے کیونکہ ایوی کا خون بھی اپنی دادی کی وجہ سے کافی خاص ہوتا ہے یہ سب دیکھنے کے بعد ایوی وہاں سے باگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کے کافی زیادہ گارڈز ہوتے ہیں جو اسے باگنے نہیں دیتے والٹروز سے کہتا ہے کہ سمجھنے کی کوشش کرو میرے ساتھ شادی کرنے کے بعد تم کتنی پاورفل ہو جاؤ گی تم کتنی صدیوں تک زندہ رہو گی تم ایمورٹل ہو جاؤ گی امر ہو جاؤ گی اور کبھی نہیں مرو گی تمہارے اندر سو آدمیوں جتنی پاور بھی آ جائے گی اور تم ہمیشہ میرے ساتھ ایشوال زندگی جیو گی لیکن ایوی یہ تمام باتیں نہیں مانتی جس کے بعد اسے ایک تہہ خانے میں قید کر دیا جاتا ہے اس کے پاس والٹر کے پہلی دو بیویے بھی آتی ہیں اور اسے سمجھانے کی منانے کی کوشش کرتی ہیں اسے کے ساتھ ہم یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ صرف والٹروز کی بیویے ویمپائرز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ باقی تمام لوگ انسان ہی ہوتے ہیں جو والٹر کی سیوہ کرتے ہیں اور ان کے لئے خون بھی لاتے ہیں کیونکہ یہی خون پینا ہی ویمپائرز کا کھانا بھی نہ ہوتا ہے والٹر کے دونے بیویاں اب بیوی کو سمجھاتی ہیں اور اسے کہتی ہے کہ ہم بھی اس سے گزرے ہیں اور جب تم والٹر کا خون پی ہوگی تم کافی طاقتور ہو جاؤگی ویمپائر بننے کے بعد تم کافی خوش ہوگی اور دیرے دیرے تم اس زندگی کے ساتھ بھی عادی ہو جاؤگی لیکن ان سب باتوں کا ایوی پہ کوئی اثر نہیں پڑھ رہا تھا کیونکہ وہ ایک قاتل خونی اور شیطہ نہیں بننا چاہتی تھی وہ کافی روتی ہے اور اس کی جان چھوڑنے کا کہتی ہے لیکن وہ دونوں اسے ایسے ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اس کے بعد کہانی میں ٹویسٹ آتا ہے اور ہم ایوی کے سرمنٹ کو دیکھتے ہیں جس کا دل اب بھی کافی صاف ہوتا ہے اور اس کو ایوی پہ ترس آ جاتا ہے وہ بھی نہیں چاہتی کہ ایوی کے ساتھ ظلم ہو اور وہ ایسی زندگی گزار ہے اس لئے وہ ایوی کے ہلپ کرتی ہے اور اسے آزاد کر کے وہاں سے باغنے کا کہتی ہے جس کے بعد صحیح موقع دے کر ایوی وہاں سے باغ جاتی ہے لیکن اس کے باغنے کی خبر بھی سب کو ہو جاتی ہے وہ نوکر اس بوڑی سرمنٹ کے پاس آتا ہے اور اسے مار دیتا ہے اور ایوی اسی پرانی عمارت میں جا کر چھوڑ جاتی ہے لیکن اس بوڑی سرمنٹ کی لاش بھی وہ نوکر اس کمرے میں رکھ دیتا ہے جہاں پہ ایوی چھوڑی ہوتی ہے جسے دیکھ کر وہ کافی ڈر جاتی ہے ایوی وہاں سے دوبارہ باغنے لگتی ہے لیکن وہ نوکر اسے دیکھ لیتا ہے اور اس کے پیچھے جانے لگتا ہے لیکن ایوی اسے چکمہ دے کر اسے اسی عمارت میں قید کر کے وہاں سے باغ جاتی ہے ایوی وہاں سے باغ کر ایک گاؤں کی طرف جاتی ہے اور وہ ایک گھر کے اندر جا کر ہیلپ مانگتی ہے وہ انہیں پولیس کو کال کرنے کا گئتی ہے اور ساتھ میں کہتی ہے کہ میرے پیچھے کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں وہ بوڑا کپل بھی ایوی کو گھر کے اندر چھپنے کی اجازت دے دیتے ہیں اور وہ کال بھی کرنے لگتے ہیں لیکن وہ کال پولیس کو نہیں بلکہ والٹر کو کرتے ہیں کیونکہ وہ پہلے اس کے ساتھ ہی کام کیا کرتے تھے لیکن وہاں پہ کچھ پرانے فوٹوز دیکھ کر ایوی سمجھ جاتی ہے اور جب وہ بوڑی عورت ایوی کو چائے بنا کر دیتی ہے وہ اس بوڑے آدمی کے سر پر پینک کے وہاں سے باغنے لگتی ہے لیکن وہ بوڑی اور ازور سے ایک چیز ایوی کے سر پر مات دیتی ہے جس سے وہ بھی ہوش ہو جاتی ہے اور جیسے اس کی آنکھ گلتی ہے وہ ایک سوفے پر لیٹی ہوتی ہے اور اس کے سامنے والٹر ہوتا ہے والٹر پھر سے اسے بات کرنے لگتا ہے اور اسے وہ ایمپائر ہونے کے فائدے بتاتا ہے وہاں پر ایک اور لڑکی بھی ہوتی ہے جس کا خون والٹر پیتا رہتا ہے ایوی کے پاس اب باغنے کا کوئی اور چارہ نہیں ہوتا اس لئے وہ شادی کرنے کے لئے راضی ہو جاتی ہے اس کے بعد شادی شروع ہو جاتی ہے اور والٹر اپنا ہاتھ کاٹ کر اپنا خون ایوی کو پینے کو کہتا ہے جسے ایوی فوراں پھی جاتی ہے اور اسی طرح والٹر کو بھی ایوی کا خون پینا پڑتا ہے جسے وہ اور بھی داقتور ہو اور ان کی شاد بھی پوری ہو جائے لیکن ایوی جس نے والٹر کا خون پیا ہوتا ہے وہ کافی داقتور ہو جاتی ہے اور وہ والٹر کو اپنا خون پینے نہیں دیتی اور وہ وہاں پہ آگ لگا دیتی ہے وہاں پہ بیٹے تمام انسان یہ دیکھ کر کافی حیران ہو جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اس کے بعد والٹر ایوی کی پاس آتا ہے اور اسے منانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایوی کوئی چیز اٹھا کر والٹر کے ہارٹ میں گسا دیتی ہے جس کے بعد والٹر بھی کافی کمزور ہونے لگتا ہے اور ایوی وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن والٹر کی چالاک وائف اس کے سامنے آتی ہے اور اسے لڑتی ہے اور اسے روٹنے کی کوشش کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ بے وکوف لڑکی تم اتنی آسانی سے یہاں سے نہیں جا سکتی تم ہزارہ سالوں پرانے چیزیں کو ختم نہیں کر سکتی وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اتنی آسانی سے والٹر نہیں مرے گا کیونکہ اگر وہ مرتا ہے تو ہم سب بھی مر جائیں گے جس کے بعد وہ دوبارہ آپس میں لڑنے لگتی ہے اور جیسی ہی وہ ایوی کو مانے لگتی ہے تب والٹر کی سیکنڈ وائف وہ ماسوم وائف وہاں پہ آ جاتی ہے لیکن وہ ایوی کو بجاتی ہے اور والٹر کے فرسٹ وائف پہ حملہ کرتی ہے کیونکہ اب وہ بھی اس جیطانی زندگی سے کافی تنگ آ چکی ہوتی ہے وہ دونوں ہی آپس میں لڑنے لگتی ہیں لیکن آخر کار دونوں کافی عجیب طریقے سے مر جاتی ہیں یہ سب دیکھ کر ایوی وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن اچانک وہاں پہ والٹر آتا ہے اور وہ ایوی کو پکڑ لیتا ہے جس سے والٹر جو کافی کمزور ہوا ہوتا ہے اس آگ میں مر جاتا ہے جس کے بعد ایوی اس تمام جگہ کو آگ لگا لیتی ہے اور وہاں پہ ایک بچی ہوئی ویٹرس کو اپنے ساتھ لے کر اس ٹاؤن سے چلی جاتی ہے اس کے کچھ دنوں بعد ہم دوبارہ ایوی کو دیکھتے ہیں جو اب ایک امپائر بن چکی ہوتی ہے اور وہ کافی طاقتور بھی ہوتی ہے کیونکہ اس نے والٹر کا خون جو پیا ہوتا ہے وہ اپنے بیسٹ فرنڈ کے ساتھ ہوتی ہے لیکن اس بار وہ ایک میشن پہ ہوتی ہے اس کا میشن اولیور کو ڈونڈنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کو چھوہ ہوتا ہے وہ اپنا سر چھوڑ کرتی ہے اور اس کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے تینکیو فور واشنگ